اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مومنین آج ہم بات کریں گے دو عجیب و غریب مچھلیوں کے بارے میں کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تو یہ بولنے لگ گئیں حارس بن عبداللہ حمدانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کی حدمت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے حیرہ سے آنے والا ایک یہودی ہمارے پاس سے گزرا اس کے پاس دو مچھلیاں تھیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہودی کو آواز دی اور فرمایا اپنے والدین کو بنی اسرائیل سے کتنی قیمت پر حریدہ ہے یہ سن کر یہودی نے بلاند آواز سے چیخنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات نہیں سنتے جو اس بات کا مدی ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ اور ماں کو بنی اسرائیل سے حریدہ ہے اس بات پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام اور یہودی کی بات کو سنا راوی کا بیان ہے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا آپ ایسا کلام تلاوت فرما رہے تھے جس کو میں نہیں سمجھتا تھا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک مچھلی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو مچھلی نے کہا آنتا امیر المومنین آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں پھر مچھلی نے یہودی کی طرف دیکھا اور کہا اے شخص میں تیرا باپ فلان بن فلان ہوں فلان سن میں فوت ہوا تھا اور تمہارے ہاتھ میں فلان فلان نشانی ہے پھر امیر المومنین علی علیہ السلام دوسری مچھلی کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو مچھلی ارز کرنے لگی آنتا امیر المومنین آپ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں پھر یہودی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اے شخص میں تیری ماں ہوں فلان شخص کی بیٹی ہوں فلان سن میں انتقال کیا تھا اور تمہارے ہاتھ میں فلان نشانی ہے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں یہودی یہ موجزہ دے کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں لوگ واپس چلے گئے اور ان کے دلوں میں امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کی معرفت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی سلام ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر